ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک بات بتاتا چلوں گے اگر آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے ایک یوٹیوب چینل اور اس کے لئے بینر کون تیار کرے گا ہمارے ایک یوٹیوب چینل ہے اس کا بینر ہمیں نہیں بنانا آتا تو آپ لوگ اس ویب سیٹ کو لازمی سے چیک اوٹ کر سکتے ہیں فوٹر ایک ایسی ویب سیٹ ہے جس کے اوپر آپ لوگ کو کافی سارے یہاں پر تیمبرٹس دیکھنے کو ملیں گے جن کو آپ لوگ فریلی کسٹرمائز کر سکتے ہیں اور ان کو ہائی کوالٹی میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اکمال کے ویب سیٹ ہے یہاں پر اگر آپ لوگ کلک کروڑ گئے سٹارٹر کے بٹن کو پر یہاں پر آپ لوگ کو کافی سارے تیمبرٹس دیکھنے کو ملیں گے جس کے اندر آپ لوگ کو کسی بھی تیمبرٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہو اس کو ایزی لی کسٹرمائز کر سکتے تو اس کو سیمپلیز سیو بھی کر سکتے ہو اب یہاں پر آپ لوگ کو اس ویب سیٹ کا کچھ پریمیم پلین بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ لوگ یہ ویب سیٹ پسند آتی ہے اور آپ لوگ کو زیادہ ہی کچھ ہائی کوالٹی کے بینر چاہیے یہاں آپ لوگ کو ڈیفرنٹ لانا کی جیزیں چاہیے تو آپ لوگ مس چیک آٹ کر سکتے ہیں ان کا پریمیم پلین بھی بائی کر سکتے ہیں یہ ویب سیٹ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے رسکیپشن میں لنک ہے ضرور چیک آٹ کیجئے گا وقت ابھی آج کیسے ویڈیو کو ہم لوگ فلمورہ نائن کے کچھ ہیڈن فیچرز کے پال میں بات کرنے جانے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فلمورہ نائن کے کچھ ہیڈن فیچرز جو کہ آپ لوگ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے اور وہ آپ لوگ اگر یوز کرو گے تو آپ لوگ لیے ویڈیو دیٹنگ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی تو سٹارٹ کردے ویڈیو کیا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹوی سرگیز کو لائک کر دو چینل بھی نیو تو سبسکرائب کر کے بہلے ایکن کو لازمیت دوبار دو تاکہ آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور آج ہمارے سیزن ٹو کی اپسوڈ نمبر ون ہے تو یار اس کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دو ہم لوگ فٹر پرنس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہاں سے ایڈیٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے اب جیسی آپ لوگ ایڈیٹنگ میں ہو گئے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے ڈیفارڈ دوریشن کا اپشن دیکھنے کو ملے گا اب ڈیفارڈ دوریشن میں آپ لوگ کو فوٹو دوریشن ٹرانسیشن ڈوریشن ایفیکڈ دوریشن یا فریز دوریشن اب آپ لوگ کو سب بھی کے بارے میں باری باری کر کے بتاؤں گا اب یہاں پر فوٹو دوریشن سے مطلب ہی ہوگا جب بھی آپ لوگ کو فوٹو اپنے فرمورہ کے لئے امپورٹ کرو گے ڈیگن ڈروپ کرو گے ٹھیک ہے تو اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس کا دوریشن کتنا ہونا چاہیے آپ لوگ اس کو فریم کے ساب سے بھی رکھ سکتے ہو سیکنڈ کے ساب سے بھی رکھ سکتے ہو ہم لوگ نے یہاں پر سیکنڈ رکھا ہوا ٹھیک ہے اس کا سائز میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو اوکے کر لیتا ہوں جب آپ نے آپ کو بتہ کیا چلے ہو کا حی Track ایک فٹو یہاں سیکھئی طرف کہ آپ سے یہاں لکھیں اب آپ کو یہاں لکھیں ترانسیشن ڈ réussن کہیں چاہیے اس کو بھی آپ لوگ یہاں سے ڈیفارٹ سیلٹ کر سکتے ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ جتنی بھی ٹانسیشن ہیں وہ ایک ہی تائم کے ساتھ سے چلیں گی یہاں پر افیکٹ ڈریشن میں آپ لوگ دیکھو آپ لوگ کوئی بھی افیکٹ لگاتے تو آپ لوگ اس کا افیکٹ کا ڈریشن چینج کر سکتے ہو کہ آپ لوگ اس افیکٹ کو کتنے سے لے کے کتنے تک آپ لوگ لگانا چاہتے ہو مطلق کتنی فرم پر لگانا چاہتے ہو کتنے سیکنڈ پر لگانا چاہتے ہو یہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے نیچے آپ لوگ یہاں پر فریز دوریشن کا دیکھنے کو ملے گا فریز فرم کا اپشن کس طان سے کام کرتا ہے آپ لوگ کیا کرنا ہے سیمپلی یہاں سے لیپ ٹوپ کو لے آنے جو بھی میپ پپ فوٹیج ہے ٹھیک ہے یہ لیپ ٹوپ کو لے ایک نورمل سٹوک پوٹیج آپ میں کہا کرتا ہوں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر اس کے رائٹ کل کرتا ہوں آپ لوگ آلٹ پلس ایف بھی دبا سکتے ہو یہاں سے ایڈ فریز فرم جیسی میں کروں گا تو یہاں پر آپ لوگ کے سامنے یہ چیز آجی یہ گرین کے لگے جو آپ لوگ نظر آ رہا ہو گئی یہ ایک لیبل ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کا دوریشن خود بھی سریک کر سکتے ہو میں نے آپ لوگ کو جہاں پر دکھایا اس کا ڈیفائل ڈریشن ہم نے پانچ پر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی پانچ آیا آپ لوگ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو ایز یو نیڈ آپ لوگوں کو جس طرح چاہی ہو آپ لوگ اتنا رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اگلا جو فیچر ہے جو ہیڈن فیچر ہے وہ ہے فوٹو پلسمنٹ کا فوٹو پلسمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کی فوٹو کس طرح سے آنی چاہیے فور اگزیمپل یہاں پر ہمیں پاس یہ فوٹیج ہے ٹھیک ہے میں پاس یہ فوٹو ہے ٹھیک ہے اب یہ فوٹو یہاں پر میں ٹائم ٹین کو پر لے کر آتا ہوں یہاں پر اگلا لوگ دیکھو اس کے بیک گرونڈ یعنی کے بیک گرونڈ جو ہے وہ بلکل بلیک میں ہے آپ لوگ نے اپنی فوٹو کو کس طرح سے وائٹ کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کرو پین زوم میں جاؤ کرو اور یہاں سے ہی اس کو یہاں پر اس کی ریشو سیلٹ کرو سکتنی ریشو نائن تب جا کے آپ لوگ کی فوٹیج فول ہوگی تب جا کے آپ کی فوٹو فول ہوگی آپ لوگ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس سنپلی جانا یہاں سے فائل میں دوبارہ جانے پریفرنسز میں اور یہاں پر آپ لوگ کے سامنے فوٹو پریسمنٹ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ لوگ نے فٹ کو کرو پر کر دینا ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگ اوکے کر دو جیسے آپ لوگ یہ کرو گے تو آپ لوگ کی فوٹو جو ہے وہ آٹومیٹکلی کرو ہو جائے گی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوبارہ سے یہاں سے کرو پریسے کرتے ہیں تو اب آپ لوگ دیکھو جب بھی آپ لوگ کوئی اگلی بار ٹھیک ہے کوئی فوٹو کو لے کے آوگے فر اگزمپل میں یہاں سے اس فوٹو کو لے آتا ہوں تو آپ لوگ دیکھو یہ فوٹو آٹومیٹکلی کروپڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فیچر نے بہت اچھی طرح کام کیا آپ لوگ اس فیچر کو یہاں مست انیبل کرو یہ فیچر بہت زیادہ کمال کا ہے اب اگلے فیچر کے طرف چلتے ہیں اگلے فیچر کا نام ہے انسرٹ موڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ کے انسرٹ موڈ یہ بہت زیادہ یوسفل فیچر ہے اب انسرٹ موڈ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی ٹریک آگے پیچھے لے کے آو تو وہ کہاں پر انسرٹ ہونا چاہیے کہاں پر وہ سپلٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب فور اگزمپل ہم نے یہاں سے یہ سیلٹ کیا اب یہاں پر یہ ہوگا کہ جو بھی آپ لوگوں نے فور اگزمپل میں یہاں سے یہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں اب یہاں پر فور اگزمپل میں جہاں پر انڈیکیٹر ہے اب یہاں پر میں اگر انسرٹ کروں تو یہ چیز بالکل اس کے نیچے آئے گی کیونکہ نیچے والا ہمارا ٹائم لائن سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے ہم لوگ اوپا پر کریں گے اوپا والا سیلیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر اس کا یہ کہ جہاں پر آپ کو ٹائم لائن انڈیکیٹر ہوگا وہاں پر آپ لوگ کا آٹومیٹری انسرٹ کر دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو اس کا دوسرا فیچر ہے اس کو بھی ہم لوگ ایک پر ٹرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر سپریٹ آل ٹریکس ان انسرٹ یہ بہت سا اکمال کا ہے فور اگزمپل یہاں سے یہ فوٹیج ہے ٹھیک ہے یہ ایمیج ہے تو میں یہاں پر کرتا ہوں اپنی یہ سیکنری ٹائم لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو ہم لوگ شفٹ آئی دباتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی وہ فوٹیج آٹومیٹکلی وہاں سے کروپ ہو جائے گی یہاں پر اگر آپ کو دیکھو سٹارٹن میں لیپٹوپ ڈی ہے لیکن یہاں سے آٹومیٹکلی کروپ ہو جائے گی اس کے درمیان میں وہ آٹومیٹکلی آگے لگ جائے گی اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے اوپر اور نیچے ٹائم لائن کے اوپر لیئرز کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز فوٹیج ہو جائے گی وہ بھی آٹومیٹکلی کروپ ہو جائیں گے یعنی کہ کٹ ہو جائیں گے اور آگے چلے جائیں گی تو یہ فیچر بھی بہت زیادہ کمال کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہوگی ویڈیو کافی دیر سے ہے اس کے لیے سوری اور آج ہماری سیزن 2 کی اپسوڈ 1 ہے تو اپسوڈ 1 کے ادھر میں نے آپ لوگوں کو صرف یہی بتانا تھا کہ آپ لوگوں کو فیلم ہو رہا نہیں کہ کچھ ہیڈن فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ لوگ یعنی یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو مجھے ایجاز ملتے ہیں اپنا دوستوں ویڈیو داروں کا بہت سارا کیا لکھے گا مجھے دعا میرے دعا دیکھے گا تینکس ایلوٹ ان گوڈ بائی